ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہزادہ ارجمند اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی بہن شہزادی انجمن کے بارے میں سوچ رہا تھا چند ہفتے پہلے اس کی شادی پڑوسی مرک کے ایک شہزادے سے ہو گئی تھی شادی کے بعد وہ ایک مرتبہ بھی اپنے گھر نہیں تھی ملکہ نے قاسدوں کے ذریعے اسے پیغام بھی بھیجا کہ وہ زیادہ دنوں کے لیے نہیں تو ایک آدھ دن کے لیے ہی ملنے کے لیے آ جائے تو اس نے جواب میں کہلوایا کہ وہ ابھی تک شادی کی زیافتوں میں مصروف ہے جیسے ہی فرصت ملے گی ضرور ملنے آئے گی شہزادی انجمن شہزادہ ارجمند کی چھوٹی بہن تھی دونوں بہن بھائیوں میں مثالی محبت تھی وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے مگر لڑکیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں ایک دن تو سب کو اپنے گھر جانا پڑتا ہے اور ایک روز شہزادے کی بہن بھی بیا کر پردیس چلی گئی بہن کی شادی ہوئی بہن کی شادی ہوئی تو شہزادہ ارجمند کو کئی دنوں تک کوئی چیز اچھی نہیں لگی مگر مجبوری تھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اس وقت بھی وہ بہن کی یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ ملکہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی اسے دیکھ کر شہزادہ ارجمند کھڑا ہو گیا اور عدب سے بولا امی حضور اپنے تکلیف کیوں کی مجھے طلب کر لیا ہوتا کوئی بات نہیں شہزادے ہم اس لیے آئے تھے کہ آپ سے ایک کام پڑ گیا ہے آپ کے ابوہ حضور شہزادی انجمند کے لیے دوسرے ملکوں سے جو تحفے تہائف لے کر آئے ہیں وہ ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں ہمارا خیال ہے کہ تم اس کے پاس ایک چکر لگا لو اس سے مل بھی لینا اور وہ چیزیں بھی اس کو دے دینا جی اچھا امی حضور شہزادہ ارجمند نے کہا اگلے روز شہزادہ ارجمند ملکہ کا دیا ہوا سارا سامان لے کر اپنے محافظ سپاہیوں اور خادموں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا دو دن کے بعد وہ لوگ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے شہزادی انجمند اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے تمام لوگوں کی بہت خاطر مدارات کی شہزادے نے بہن کو بتایا کہ ملکہ اس کو ہر وقت یاد کرتی رہتی ہے شہزادی نے ودا کیا کہ وہ جلد ہی اس سے ملنے آئے گی ایک دو روز تک بہن کی مہمان نوازی کا لطف اٹھا کر شہزادہ ارجمند واپسی کے سفر پر روانہ ہوا جب انہوں نے رخت سفر باندھ لیا تو شہزادی نے بھائی کے ساتھ آئے ہوئے تمام خدماتگاروں اور سپاہیوں کو بیش قیمت تحفے بھی دئے وہ لوگ صبح ہی صبح سفر پر روانہ ہو گئے تھے سہ پہہ تک انہوں نے کافی راستہ تک کر لیا تھا مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے سب لوگوں کو بہت تھکن ہو گئی تھی اور بھوک بھی ستانے لگی تھی اس لئے انہوں نے راستے میں ایک جنگل کے قریب پڑاؤ ڈال لیا خادموں نے وہاں خیمے گاڑے اور کھانا پکانے کی تیاری شروع ہو گئی کہ رادہ یہی تھا کہ راد بھی اسی جگہ بسر کی جائے گی ادھر تو سب لوگ کاموں میں مصروف تھے ادھر شہزادے ارجمند کی دل میں اکے ذرا اسپاس کا علاقہ تو گھوم پھر کر دیکھے پتہ نہیں پھر دوبارہ نہیں آنا ہو کے نہیں وہ اپنے گھولے پر سوار ہوا اور ساتھیوں سے بولا کہ وہ آس پاس کا ایک چکر لگا کر آ رہا ہے اس کے سپاہیوں نے بھی ساتھ جانا چاہا مگر اس نے منع کر دیا اور اکیلا ہی وہاں سے روانہ ہو گیا جنگل بہت سرسبز اور گھنا تھا شہزادہ ارجمند ایک بہادر لڑکا تھا اس کو یہ خوف نہیں تھا کہ کوئی جنگلی جانور اس پر حملہ کر دے گا سے معلوم تھا کہ وہ اپنے خنجر اور تلوار سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے ویسے تو شہزادہ اپنی سلطنت میں ہر جگہ خوب گھوما پھرا تھا مگر اس جگہ پہلی مرتبہ آیا تھا یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا ان نظاروں میں گم رہنے کی وجہ سے اسے پتا ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے اس نے واپسی کا سوچا مگر وہ راستہ بھول گیا تھا اچانک اس کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں وہ مہتات ہو گیا اور اس نے اپنی تلوار نکال کر ہاتھ میں پکر لیلکناس کی یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی بہت سارے ڈاکووں نے یک لخت اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا ان کے ہاتھوں میں کمانے تھی جن پر تیر چڑے ہوئے تھے اور ان کاروخ شہزادے کی جانب تھا سب سے آگے ڈاکووں کا سردار تھا اس نے پہلے تو ایک گھن گرج کہا لگایا پھر بولا ہے شک سے تو کسی اچھے گھرانے کے لگ رہے ہو مال تو بہت ہوگا لاؤ نکالو شہزادے نے بیرخی سے کہا مال تو بہت ہے مگر میں اسے ساتھ لیے لیے نہیں پھرتا ڈاکووں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس نوجوان کے کپڑے تلوار خنجر اور گھوڑا بہت قیمتی ہیں خنجر اور تلوار پر ہیرے جڑے ہوئے ہیں گھوڑا عربی نسل کا ہے لباس بھی شہنہ ہے ان سب کو لے لو شہزادہ ارجمن سمجھ گیا تھا کہ اس کا مضاہمت کرنا بیکار ثابت ہوگا اور مفت میں جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہوگی ڈاکووں نے اس سے تمام چیزیں چھین لیں شہزادے نے دل میں تہیا کر لیا کہ محل پہنچتے ہی ان ڈاکووں کے ٹھکانے پر یہ غار کرے گا اور انہیں قید کروائے گا ان لوگوں نے جانے کتنے لوگوں کو لوٹا ہوگا اس کی تمام چیزیں لینے کے بعد ڈاکووں نے شہزادے کو پرانے سے کپڑے پہننے کے لیے دیئے اور پھر اسے جنگل سے باہر چھوڑ آئے شہزادہ ارجمن کو بلکل پتا نہیں تھا کہ وہ جگہ جہاں اس کے ساتھیوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے کدھر ہے شام ہو گئی تھی اور کچھ دیر میں رات ہونے والی تھی اس نے سوچا کہ پہلے سر چھپانے کا کٹھکانہ دھونڈے دوسری باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی اس کو بھوک بھی لگنے لگی تھی جنگل سے نکل کر وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے ایک بستی کے آثار نظر آئے وہ اسی طرف چل پڑا کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ بستی میں داخل ہو گیا چونکہ ابھی تک پوری طرح رات نہیں ہوئی تھی اس لیے بستی میں کافی چہل پہل نظر آ رہی تھی چلتے چلتے ہو ایک گلی میں داخل ہوا جہاں آمے سامنے کتار در کتار مٹی کے کچھے گھر بنے ہوئے تھے وہ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا سامنے سے بھاگتا ہوا آیا شہزادے پر نظر پڑی تو حیرت سی بولا انور بھائی اب شہر سے کب آئے پھر اس نے شہزادے کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور قریبی ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر چلانے لگا خالہ خالہ جلدی آؤ انور بھائی شہر سے واپس آ گئے ہیں چھوٹا لڑکا یہ اطلاع دے کر بھاگ گیا وہ شاید جلدی میں تھا اس کی آواز سن کر ایک ادھر عمر کی خوش شکل عورت جلدی سے دروازے پر شہزادے پر نظر پڑی تو حیرت سے بولی انور تو کب آیا بھوک لگ رہی ہوگی چل پہلے جلدی سے کھانا کھالے تیری کہانی میں بعد میں سن لوں گی تیرا باپ صبح سے دریا پر مشلیاں پکڑنے کے لئے گیا ہوا ہے ابھی تک نہیں آیا ہے یہ کہہ کر اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اندر لے شہزادہ عرجمند شش و پنچ میں پڑ گیا وہ عورت اسے اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی اس نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لئے کہا مگر میں اب کا بیٹا نہیں ہوں اس کی بات سنی تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو امر آئے انور میں نے تجھے دریا والی بات اس لئے تو نہیں بتائی تھی کہ تو ایسی باتیں کرنے لگے یہ ٹھیک ہے کہ تجھے بچپن میں دوپتے ہوئے میرے شوہر نے دریا میں سے نکالا تھا مگر تجھے پالا تو ہم نہیں ہے اب ہم ہی تیرے ماں باپ ہوئے کے نہیں اس کی بات سن کر شہزادہ عرجمند حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا اسے ملکہ نے بتا رکھا تھا کہ اس کا ایک اور جوہاں بھائی بھی تھا ایک روز جب وہ بہت چھوٹے تھے تو بادشاہ کے ساتھ دریا کی سیر کو گئے دریا کا بہاو تیز تھا جس کی وجہ سے کشتی الٹ گئی بادشاہ کو تیرنا آتا تھا اس نے عرجمند کو تو دوبنے سے بچا لیا مگر دوسرا بھائی بہتا بہتا جانے کہاں نکل گیا بعد میں اسے بہت دھونڈا گیا مگر وہ نہیں ملائے ملکہ اپنے اس بیٹے کو یاد کر کے اب ہی روتی رہتی تھی اب شہزادہ نے جو اس عورت کی باتیں سنے تو اسے یقین ہو گیا کہ انور ہی اس کا بچھرا ہوا بھائی ہے جسے اس عورت نے ماں بن کر پالا ہے اس نے اس عورت کا محبت سے ہاتھ پکڑا اور بولا نیک خاتون رنجیدہ مت ہوئی ہے میرے کہنے کا مطلب تھا کہ میں انور نہیں ہوں میرا نام تو عرجمند ہے میں اس مرکہ شہزادہ ہوں پھر اس نے اپنی پوری داستان اس عورت کو سنا ڈالی اس نے اسے اپنے کھوئے ہوئے بھائی کے متعلق بھی وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے ملکہ کے منح سے سن رکھا تھا سین عورت کو جب پتا چلا کہ وہ ایک شہزادہ ہے اور وہ لڑکا جسے انہوں نے دریا میں سے نکال کر پالا تھا شہزادے کا جروان بھائی ہے تو وہ گھبرا گئی شہزادے نے اسے تسلی دی اور کہا مممہ اپنے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے ہم ساری زندگی بھی اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکیں گے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے شوہر میں میرے بھائی کو دوبنے سے بچایا اور آپ دونوں نے اس کی پرورش کی کبوہ حضور اور امی حضور تو بہت ہی خوش ہوں گے اور آپ کے احسان مند ہوں گے پھر اس عورت نے اسے عزت سے بٹھا کر اس کے سامنے کھانا رکھا ہے شہزادے کو تو بھوک بھی بہت لگ رہی تھی اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا ابھی وہ کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ مچھیرہ اپنا جال اور چند بڑی بڑی مشلیاں لے کر گھر میں داخل ہوا اس نے شہزادے کو دیکھا تو خوشی سے بولا ہنور تو کب آیا بس اب بستی چھوڑ کر کہیں مت جانا شہر میں دولت کی بارش تھوڑا ہوتی ہے شہر والے بڑے سیانے ہوتے ہیں دس آدمیوں کا کام ایک آدمی سے لیتے ہیں اور پیسے بھی رولا رولا کر دیتے ہیں گاؤں میں ہی رہ کر محنت کرے گا تو اللہ بہت دے گا تو بھی اس کو کہیں مت جانے دینا تھا اب اس کی شادی کی تیاری کرتا کہا اس کے پاؤں میں بھی ذمہ داریوں کی بیلی پڑ جائے مچھیرہ تو اپنی دھن میں یہ سب باتیں کیے جا رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر شہزادہ مسکرہ رہا تھا مگر مچھیرے کی بیوی گھبرا کر اس کے پاس اے اور دھیرے سے بولی بس بھی کرو جو منح میں آ رہا ہے کہے جا رہے ہو اس کے بعد اس نے مچھیرے کو پوری داستان سنا دی مچھیرے نے یہ باتیں سنے تو حیران رہ گیا شہزادہ ارجمند نے کہا اب دونوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارے بھائی کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالا کھاپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے شہزادہ کے پوچھنے پر مچھیرے نے بتایا کہ انور کو دریا پر جا کر مشیعہ پکڑنے کا کام پسند نہیں تھا وہ کچھ اور کرنا چاہتا تھا اس لئے کام کی تلاش میں شہر کی جانب نکل گیا اس کو گئے ہوئے دو ڈھائی ماہ ہو گئے تھے اگلے دن سپاہی بھی وہاں آگے شہزادی نے حکم دیا کہ انور کو شہر سے لے کر آئے جب انور گھر پہنچا تو وہ شہزادہ ارجمند کو دیکھ کر حیران رہ گیا پھر اس کی نظر مچھیرے کی بیوی پر پڑی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ جلدی سے اس کے پاس گیا کہ ماں آپ کیوں رو رہی ہیں یہ میرا ہمشک کون ہے اس نے پوچھا مچھیرن بولی بیٹا تو اب ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو ایک شہزادہ ہے تیرا بھائی تجھے لینے آیا ہے مچھیرن یہ بات تو اس کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ انہیں دریا میں سے ملا تھا مگر یہ بات انور کو ابھی پتا چلی تھی کہ وہ ایک شہزادہ ہی وہاں اپنے بھائی سے گلے ملا اور مچھیرن سے بولا آپ اداس کیوں ہوتی ہیں اگر میں گیا تو اکیلا تھوڑی جاؤں گا اب دونوں بھی میرے ساتھ چلیں گے اگلے روز شاہی سپاہی پورے جنگل میں پھیل گئے انہوں نے جنگل کا چپا چپا چھان مارا اور آخر کار ڈاکون کا پتا لگانے میں کامیاب ہو گئے ڈاکون کو دیکھ کر شہزادہ ارجمن بہت خوش ہوا اور بولا تم لوگوں نے مخلوق خدا پر بہت ظلم دھائے ہیں بے قاضی تمہارا فیصلہ کرے گا اور پھر اس نے روانگی کا حکم دیا اور سب محل کی طرف روانہ ہو گئے مچھیرا اور مچھیرن بھی ان کے ساتھ تھے وہ لوگ محل پہنچے تو شہزادہ ارجمن پیچھے رہ گیا تھا اور انور آگے تھا کہ اتفاق کی بعد کہ کچھ دیر پہلے اس کی بہن شہزادی ارجمن بھی اپنے شوہر کے ساتھ محل پہنچی تھی انور گھبرا گیا اس نے کہا شہزادی دور ہٹو ہے میں تو انور ہوں شہزادہ ارجمن پیچھے آ رہا ہے اس کی بات سن کر شہزادی ابھی حیران ہونے کی کوشش کر ہی رہی تھی شہزادی نے حیرت سے ایک چیخ ماری وہ کبھی انور کو دیکھتی اور کبھی شہزادہ ارجمن کو سب نے دونوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے شہزادہ ارجمن نے ان لوگوں کو جلدی جلدی سارا قصہ سنا دی ملکہ نے آگے بڑھ کر اپنے بچھوے ہوئے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولی مجھے یقین تھا کہ ایک روز میرا بیٹا ضرور مجھے مل جائے گا بادشاہ نے بھی آگے بڑھ کر انور کو گلے سے لگایا بادشاہ اور ملکہ نے مچھرے اور مچھرن کا بہت شکریہ آدھا کیا اور انہیں بہت سارے انعامات سے نوازا انور کے اچانک مل جانے سے ہر جگہ خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے تھے خاص طور سے ملکہ تو بہت خوش تھی جب ان تمام باتوں سے فرصت ملی تو جنگل کے داکووں کا مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا قاضی نے تمام داکووں کو قید کی سزا سنا دی ان کے قبضے سے جو لوٹ کا مال ملا تھا وہ ان کے مالکوں کو واپس کر دیا گیا شہزادہ ارجمند کو بھی اس کا خنجر تلوار بوشاک اور گھویا واپس مل گیا اس طرح سب خوشی خوشی رہنی لگے